اسلام علیکم ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو جو لوگ پاکستان میں موجود یا کسی اور ملک میں موجود ہیں اور اس نے نئے ویزہ لیا ہے اس نے اپنے پاسپورٹ پر ویزہ لگایا ہے یا اس کا پاسپورٹ ایم بی سی میں پڑا ہے اور اس کا ویزہ ایکسپار ہوا یا ایکسپار ہونے والا ہے اس کا کیا ہوگا دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہوگی کچھ دن پہلے ایک خبر آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا سعودی وزارت عمر کے طرف سے قبیلوں کو اپنے مالکان کو کہ اگر آپ لوگ کو ویزہ کینسل کرنا چاہتے ہیں جو پاسپورٹ پر لگے ہیں اس کو آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے پیسے واپس ملے گا جو اس کا پیس ہے دوہزار ریال وہ آپ کو واپس ملے گا اس میں اختیار دیا گیا تھا کینسلیشن کا اور ریفنڈ دونوں کا اختیار دیا گیا تھا اس میں دوستو ایک مسئلہ آیا تھا بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اس خبر کو غلط انداز میں شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پر جس میں بتایا گیا تھا کہ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو ویزہ لوگ کی پاسپورٹ پر لگے ہیں جو ایکسپار ہو رہا ہے یا ایکسپار نہیں ہوئے وہ کینسل ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی سعودی عرب نہیں آسکے گا جن لوگوں نے ویزہ لیے اس کے پیسے چل گئے جو لوگ ویزہ لے چکے اور اس کا پاسپورٹ پر ویزہ لگ چکا ہے اور وہ ایکسپار ہونے والا ہے اس کے مطلب دوستو میں آپ لوگوں بتا چکا ہے لیکن آپ لوگوں لے کے آتا ہو ویڈیو کی ٹاپک کی طرف دوستو آپ لوگ جانتے ہو کہ بہت سے لوگ کے ویزے ایکسپار ہونے والے ہیں اور کچھ کے تو ویزے ایکسپار ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک پکر ہے اور سپیشل اس قانون آنے کے بعد اس کے ساتھ زیادہ پکر ہے کہ یا ہم سعودی عرب جا سکے گئے یا نہیں کیونکہ لو لوگوں نے دو دو تین دن لاکھ کے ویزے لیے ہیں کسی نے اٹھ آزار کے لیے ہیں کسی نے چیز آزار روپے ریال کا لیے ہیں تو ان لوگوں سے یہ پکر ہے کہ ویزہ نو کی ہم ادھر لی رہ جائے ہمارا پیسے چلے جائے تو اس کے مطالب بہت سے دوستو کے میسے جا رہے تھے ان لوگوں کا یہ سوال تھا تو اس کے بعد دوستو پھر میں نے ٹویٹر پر جوازات سے پوچھا جوازات نے یہی جواب دیا کہ یہ ہمارا اشتحاص نہیں ہے آپ جو ہے مکتب اکسرام کے ساتھ رابطہ کرے وزارت العمر کے ساتھ رابطہ کرے تو پھر دوستو میں نے کوشش کیا مزید ذرائع اسے مزید ادھر اسے میں نے رابطہ کیا تو اس میں دوستو یہی پتہ چلا اس نے یہی بتایا کہ جن لوگ نئے ویزے ہیں پاکستان میں بیٹے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹے ہیں ویزے ایکسپائر ہوا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے یا ابھی اس میں ٹائم ہے اس کا کوئی مشکل نہیں ہے جیسا یہ وبا ختم ہوگا کرونا کا اس کے لیے باقیدہ اعلان کیا جائے گا اس میں باقیدہ ٹائم بڑ دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ پر وہی ایکسپائر شدہ ویزے پر آپ سعودی عرب آ جائے اور ہو سکتے اس میں انلائن سسٹم کے ذریعے ایک مہینہ بڑھا دے اس پاسپورٹ پر تو ایکسپائر ہوگا لیکن سسٹم میں جب آپ آ جاؤ گے سعودی عرب سسٹم میں جوازات والا دیکھے گا تو اس کو اس میں مہینہ زیادہ نظر آئے گا اسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے لوگ کو بتائے کہ آپ دوبارہ جاؤ ام بی سی میں جو کی ام بی سی ویزہ پری میں تبدیل کرے گا لیکن دوستو زیادہ چانسز یہ ہی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آ جاؤ آپ کے سسٹم میں آپ کے ویزے میں ایک مہینہ یا پندرہ یا بیس دن بڑھا دی جائے گی تو مطلب نہیں ہے جو سعودی وزارت عمل نے اعلان کیا ہے کہ ویزے کینسل کرے پیسے ریفنڈ کرے اس کا اور اس کا آپس میں کوئی لینے دینے نہیں ہے یہ سعودی وزارت العمل نے صرف اختیار دیا صرف بتائے کہ اگر آپ ویزہ کینسل کرنا چاہتے ہیں آپ صرف پیسے نہیں ہیں تو آپ ویزے کو کینسل کرے پیسے ریفنڈ کرے تو جن جن دوستو کے نئے ویزے ہیں اور وہ ایکسپیر ہونے والے ہیں یا ایکسپیر ہو چکے ہیں اس پابندی کی وجہ سے پابندی کے دیان ایکسپیر ہوئے تو آپ لوگوں کا کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ جیسا یہ وبا ختم ہوگا جیسا پلائٹ ہے نارمل حالت میں شروع ہوگے تو آپ لوگ کے لئے ٹائم بڑھا دیا جائے گا ایسا دوستو اگر ابھی اعلان کی جائے کہ آپ کے ویزے میں تین مہینے بڑھا دیا گئے تو آپ تو نہیں آ سکتے تو آپ نے انت کیا گیا ہے ویزہ کینسل کا اس کا اور آپ لوگ کے ویزوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف کپنیوں کو اختیار دیا گیا ہے اور کوئی کپنی نہیں چاہے گا کہ وہ ویزہ کینسل کرے کپنی کو ضرورت ہے اس لئے اس نے ویزے نکالے کرونا والے اس کے وجہ سے آپ لوگوں نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ پلان کپنی سے ایک حکومت نے کام لے لیا اس کا کام بند کر دیا کسی جگہ میں آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا تو جیسا یہ کرونا کا وبا ختم ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو باقیدہ بلا دیا جائ گا کیونکہ اپنی کو ضرورت ہے سب کپنیوں کی کام بند ہے لیکن کام اس کا کسی نے لیا نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو جو باقی چوڑنے موڈے گا پیلو سے لوگوں نے ویزے لیا تو آپ لوگوں پتا ہے کہ اس نے شہریہ کے لیے ویزے آپ کو بیچے ہے کام ہو یا کام نہ ہو اس کا شہریہ پرز ہوتا ہے آپ کے اوپر تو وہ تو کد بھی کینسل نہیں کرے گا اور نو کینسل کر سکتا ہے ایسا یہ کینسل نہیں ہوگی کہ آپ جوازات یا مکتب العمل کو درخواست کرو گے اور ویزے کینسل ہو جائے گا اس کا پرسس کرنا ہوتا ہے تو جتنے دوستو نئے ویزے لگائے ہیں یا جن دوستو نے اپنے بائی شہداروں کے لیے ویزے لیا ہے اور پاسپورٹ پر لگے ہیں آپ اس ٹینشن میں ہو تو ابھی جو ہے آپ ٹینشن چھوڑے آپ کی ٹینشن کوئی پائدہ نہیں ہے جیسا انشاءاللہ لائٹ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو باقیدہ ٹائم دیا جائے گا آپ کے لئے ترتیب کیا جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم